بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا وی لوگ بہت ہی خوبصورت اور سپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج ہم پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے آخری گاؤں میں جا رہے ہیں اس گاؤں میں جہاں پاکستان کی حد ختم ہو جاتی ہے دوستو اور انڈیا کی حد شروع ہو جاتی ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں اور اس گاؤں کے ہم اندر جائیں گے اور آخری حد جان کے پاکستان کی آخری حد ختم ہوتی ہے اور انڈیا کی حد شروع ہوتی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم مکمل جانیں گے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تو چلیئے دوستو نکلتے ہیں جی ہیں دوستو تو اب ہم اس گاؤں میں پہنچ چکے ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر واقعہ ایسا گاؤں ہیں دوستو جو پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کا آخری گاؤں ہیں اور یہ پاکستان پنجاب زلہ بہاول نگر کے پاس ایک گاؤں ہے دوستو یہ گاؤں کچھا ہے اور اس میں پنجاب کا ثقافت اور کلچر آیاں ہے یعنی نظر آتا ہے ہمیں کھل کر دوستو اب ہم اس گاؤں کے اندر آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاؤں ایک سائڈ پہ اس کی ہری ہری فصلیں ہیں اور یہی سائڈ پہ فصلیں اور درخت ہے اور وہ درختوں کے پیچھے جو لائن ہے وہ دوستو زیرو لائن ہے جو آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے جو اس کا مطلب ہے یہ آخری گاؤں ہے جو پاکستان اور انڈیا بارڈر کا ہے اور اس گاؤں کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ دوستو جب پاکستان بنا تھا تو یہ گاؤں پاکستان کے حصے میں ہی تھا جب لائن بنی تھی تو دوستو وہ ان درختوں کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ الگل کی دھند بھی ہے تو وہاں پہ زیرو لائن ہے یعنی بارڈر ہے تو اس سائڈ پہ جو گاؤں ہے یہ اس گاؤں میں اب موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کچھا گاؤں اور ویسے بھی جو گاؤں کا دیسی محول ہوتا ہے بلکل یہ پرانا گاؤں ہے جہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے ہم رہ رہے ہیں اس گاؤں میں اس کی حالت ایسی ہے کیونکہ یہ گاؤں نیچرل ہے نیچرل بیوٹی سے مالا مال ہے تو یہاں پہ جو دکتی حسن ہے وہ یہاں ہے دوستو گاؤں کا مول ایسی ہوتا ہے کچھ گاؤں جو بہت زیادہ صاف و سترے ہوتے ہیں لیکن اس گاؤں میں تھوڑا سا بارش کی وجہ سے زیادہ کچڑ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں ادر ویس یہ گاؤں بھی کافی صاف شترا تھا دوستو ایک جب بھی ہم اس گاؤں کی بات ذہن میں لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان اور اڈیا کا بارڈر تو بہت ہی وہ جالیاں لگی ہوں گی ایسی ہوگی جی ہیں دوستو آپ کی بلکل بہت ٹھیک ہے پاکستان اور اڈیا کے بارڈر کے قریب جالیاں اوپر لگی ہوتی ہیں لیکن دوستو اس یہ گاؤں ایک ایسا واحد گاؤں ہے جہاں پہ کوئی جالی نہیں آجی تو آپ مطلب زیرو لائن کے ایسے دور ہمیں کھڑیوں کے زیرو لائن کلیر نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ جیسے میرے چینل پہ اور بھی ویزٹ کریں میں نے اور بھی بہت سے وی لاغز ڈالے ہوئے ہیں بہت سے خوبصورت سی ویڈیو کیونکہ میری دوستو جو اہائش ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ اسی گاؤں کے قریب ہے یعنی بارڈر سے پاکستان ایڈیا بارڈر کے تقریباً تیس کلیمٹر دور میرا گاؤں ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں تو میرا یہ مشن ہے کہ پورے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پاکستان کے خوبصورتی اور جو قدرتی حسن گاؤں میں موجود ہے پنجاب میں جو پاکستان پنجاب میں موجود ہے وہ ہر کونے کونے میں دنیا کے ہر کونے میں دکھاؤں اور میرے جو ہمسائے ملک ہیں جو انڈیا کے ہمسائے میرے دیس پروسی ملک ہیں ان کو بتاؤں کہ آپ کے پاس بھی پنجاب ہے انڈیا کا پنجاب ہے تو پاکستان کا پنجاب بھی کم نہیں ہے دوستو چاہے پنجاب پاکستان کا چاہے انڈیا کا دوستو خوبصورتی ایک جیسی ہے اور بہت ہی یہ نیچرل بیوٹی ہے میں گلیوں میں چل رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں انڈیا میں پہنچ گئے ہوں کیونکہ ہے تو یہ پاکستان کا بارڈر لیکن لگ ایسا رائے جیسے میں انڈیا میں پہنچ گیا ہوں کہ وہاں کے پنجاب کے رنگ بھی ایسے ہی نرالے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو لوگ گھروں میں ہیں کیونکہ کچھ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں ابھی یہ گاؤں کا ایسا محول ہے کہ اب چلتے جائیں چلتے جائیں یہ پورا گاؤں آپ کو ایسے اپنی لپیٹ میں لیتا جائے گا اور اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں ویڈیو کو لمبے سے لمبا کرتا جاؤں کرتا جاؤں آپ کو اتنی خوبصورتی دکھاتا جاؤں دوستو آپ نے ایک بات لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ ایسے گاؤں کا یا ایسے کسی بورڈر کا وزٹ کریں تو آپ لازمی اپنے پاس ایک اچھا موبائل اور کیمرہ رکھیں تاکہ آپ جو اتنے خوبصورت مومنٹس ہیں ان کو کیچ کر لیا کریں دیکھیں کتنا پرانا دوستو گاؤں ہیں یہ وہ واحد گاؤں ہے جو پاکستان انڈیا بورڈر کا آخری گاؤں ہے دوستو اور اس گاؤں میں جب بھی جہاں پہ پاکستان کی حد اس سے ختم ہو جاتی ہے اور انڈیا کی حد شروع ہو جاتی ہے دوستو دیکھیں گاؤں کی آپ کو میں بورڈر کی تھوڑا سا کلیر دکھا دوں اس سائیڈ پہ دائیں سائیڈ پہ دوستو میرے فصلے بھی ہیں اور ان گھروں کے پیچھے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں سامنے گھروں کے پیچھے وہ دوستو زیرو لائن ہے جہاں پہ پاکستان کی حد یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور انڈیا کی حد شروع ہو جاتی ہے آپ نے دوستو جیسا کہ تھامنے میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ وہ گاؤں ہیں جہاں پہ پاکستان کی حد ختم ہو جاتی ہے یعنی پاکستان یہاں پہ بلکل ختم اور انڈیا اس سے آگے زیرو کلومیٹر ہے اور آگے انڈیا کی عبادت سے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ گاؤں کے آخر چند گھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتہ مجھے اب بڑی بے دردی کے ساتھ ہملا گھر کا مجھ پاتھ تو دوستو آپ کو یہ چینل جتنی بھی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری ویزٹ کریں تو آپ کو بہت خوبصورت سے ایک منظر پیش ہوگا بارڈر کا دوستو اگر آپ پاکستان اور انڈیا سے پیار کرتے ہیں تو آپ دوستو پاکستان کرنے کے ناتے پاکستان زندہ باد لکھیں اور انڈیا ہے تو انڈیا کا پنجاب زندہ باد لکھتے کمنٹ سیکشن میں مجھے موٹیویشن دیں دوستو آپ نے چینل کو لائج میں سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسے خوبصورت ویڈیو بنانے کا موٹیویشن مجھے ملتا رہے اور آپ دوستو اندھا کتنی خوبصورت ویڈیو جو پاکستانی میں پنجاب کلچر کا جو حصہ ہیں وہ آپ تک میں لہا سکوں تو یہ دوستو آخری گاؤں کے چند گھروں کا یہاں پہ وہ نکر سائیڈ پہ جو درخت ہے وہ زیرو لائن ہے بورڈر ہے جو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ آخری وہ مقام ہے جہاں پہ حد پاکستان کی ختم ہو جاتی ہے اور انڈیا کی آگے حد شروع ہو جاتی ہے جس کو زیرو لائن کہتے ہیں یہ آخری وہ مقام ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بورڈر کے گاؤں کے آخری مقام ہے جو اس پہ پاکستان کی حد ختم ہوتی ہے تو دوستو آپ نے جب بھی ایسی کبھی مومنٹ آئے تو آپ لازمی اس کو کیچ کریں اور انجوائے کریں آپ کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی ہے دوستو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں کوئی جو کمی بغیرہ رہ جائے تو آپ نے دوستو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن ان کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ایسی اور بھی ویڈیوز جیسے بھی میں اپلوڈ کروں آپ تو بہ آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ ایسی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں گے انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز جاننے کے لیے میرے اس چینل کو سرس کے حد دھڑے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ